پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے الزام آیت کیا ہے کہ جب وہ جیل میں تھیں تو انہیں چوہوں کا بچا ہوا کھانا کھلائے جاتا تھا اپنی رہائش کا جاتی عمرہ میں جمعیرات کی شام صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے تھائرائٹ کا مسئلہ تھا اور مجھے عدویات بھی صحیح نہیں دی جاتی میں جیل میں فنگس زدہ عدویات کھانے پر مجبور تھی مریم نواز گزشتہ دو سال کے دوران دو مرتبہ جیل جا چکی ہے پہلی مرتبہ وہ تیرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو اپنے والد نواز شریف کے ساتھ لندن سے وطن واپس لوٹی تو اس وقت وہ نیب عدالت سے سزا پانے کے بعد ہی واپس پہنچی تھی ان کا جہاز لاہور لینڈ کرنے کے بعد چند ہی منٹوں میں دوبارہ اڑان بھر کر اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا جہاں سے انہیں اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا بعد ازاں وہ لاہور جیل میں منتقل کر دی گئی تھی اس کے بعد گزشتہ برس اگست میں انہیں اچانک گرفتار اس وقت کیا گیا تھا جب وہ کوٹ لکپا جیل میں اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچی تھی اور نیب نے انہیں جیل کے اہاتے سے ہی ان کے والد کے سامنے سے گرفتار کر لیا تھا جس پر وہ بارہا غصے کا اظہار کر چکی ہیں یہ تو فاضح نہیں کہ انہوں نے کس عرصہ ایسیری کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ انہوں نے جیل میں گزارے اپنے ایام سے متعلق بات چیت کی ہو ابھی چند ہی روز قبل گلگت بلتستان انتخابی مہم کے دوران بھی انہوں نے نیو نیوز پر بینش سلیم کو انٹرویو دیتے ہوئے اس حوالے سے بات کی تھی تب ان کا کہنا تھا کہ جیل میں ان کے سیل میں اور باتروم تک میں کیمرے لگائے گئے تھے یہ ایک سنگین الزام تھا جس کا کوئی جواب جیل حکام کی طرف سے تحال نہیں آیا لیکن اس تازہ ترین دعوے کو وزیراعظم کے مشیر برائے اعتصاب شہزاد اکبر نے جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریکارڈ سے باضح ہے کہ مریم نواز نے ایک روز بھی جیل کا کھانا نہیں کھایا اور ان کا کھانا ہمیشہ سے گھر سے آتا رہا تھا مریم نواز نے اس بیان کا جواب تحال نہیں دیا ہے تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دعوے پاکستان میں نہیں نہیں پاکستان کے صفحے اول کے لیڈران بڑی سخت جیلیں کٹ چکے ہیں جن میں زلفقار علی بھٹو ان کی صاحبزادی بینظیر بھٹو اور خود مریم نواز کے والد نواز شریف بھی شامل ہیں زلفقار علی بھٹو جس وقت جیل میں تھے تو ان کی کالکوٹڑی کے بارے میں انہیں بھی یقین تھا کہ یہ پوری طرح سے بگڑ تھی اور حکومتی اہلکار ان کی تمام حرکات و سکانات خصوصاً ان کے وقلہ کے ساتھ ان کی باتچیت پر مکمل نظر رکھے تھے اسی لیے انہوں نے نتنا یہ طریقوں سے اس چیز کا توڑ کرنے کی کوشش کی کرنل رفیو دین اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں لکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو یہ یقین تھا کہ ان کی تمام باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور وہ یوں بھی بہت کم لوگوں پر اس وقت اعتماد کرنے کو تیار تھے یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی صاحبزادی بینظیر بھٹو سے ان کے کان میں بات کیا کرتے تھے اور دونوں باپ بیٹی کئی کئی گھنٹے جیل کے سل میں بات کرتے تھک بھی جاتے تھے تو یہ ایک ساتھ لیٹ کر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کیا کرتے تھے اسی طرح بینظیر بھٹو بھی زیادہ اور میں متعدد مرتبہ جیل بھیجی گئی ان کے دونوں بھائی اس وقت الزلفکار نامی تنظیم چلا رہے تھے اور 1981 میں ایک پاکستانی تیارے کو ہائی جیک کر کے کابل لے جائے گیا تو زیادہ حکومت نے اسے استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو اور ان کی فالتہ نصرت بھٹو کو جیل میں ڈال دیا بینظیر بھٹو ایمار ڈی کی تحریک کے دوران بھی کئی مرتبہ جیلوں میں گئی سکھر میں جیل کے دوران بینظیر بھٹو کے مطابق ان کو جلد کی طرح طرح کی بیماریاں بھی لاحق ہوئیں سکھر کی سخت گرمی کے دوران دن میں تو انہیں لوہے کی سلاخوں کے پیچھے سخت گرم کمرہ سانس لینا بھی محال کر دیتا تھا اور رات میں مچھر اور جانے کون کون سے ہشرات ان کو کٹا کرتے تھے مگر بینظیر بھٹو چند ہی سال بعد ملک کی وزیراعظم بن چکی تھی نواز شریف کی حکومت جنرل پرویز مشرف نے الٹائی تو خود جنرل پرویز مشرف کے قریبی ساتھی کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کے سیل میں ایک برتبہ سامپ چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے چلانا شروع کر دیا تھا مشاہد اللہ خان نے چند برس قبل ایکسپریس نیوز پر ایک پروگرام میں باقے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جب ان صاحب سے پوچھا گیا کہ چلاتے نہ تو کیا جا کر صاحب سے ہاتھ ملاتے تو انہوں نے جھہب کر جواب دیا تھا کہ صاحب کا زہر نکالنے کے بعد سابق وزیراعظم کو درانے کی غرض سے ان کے سیل میں چھوڑا گیا تھا مریم نواز دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے کمرے اور باتروم میں کیمرے تھے یا ان کو چوہوں کا کھایا ہوا کھانا دیا جاتا تھا یا پھر یہ کہ ان کو پھپوندی لگی دبائیاں کھانا پڑیں ان میں سے کوئی بھی دعوت آحال ثابت نہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا ماضی دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی عمل ان سے بائید ہے مریم نواز نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ جس طرح کے ملک کے حالات ہو چکے ہیں اس میں حکومت کا جانا بنتا ہے صحافی کے سوال پر کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں ہم کسی خوفناک حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں مریم نواز نے کہا کہ میرا بھی یہی خوف ہے لوگوں کو خوصلہ کرنا پڑے گا اور لوگ اٹھ رہے ہیں اب لوگ اٹھ رہے ہیں یا نہیں یہ تو پیر کو ملتان کا یا پھر تیرہ دسمبر کو لاہور کا جلسہ ہی بتائے گا لیکن یہ تیہ ہے کہ مریم نواز بھی اسی روش پر چلنے سے باز نہیں آئی جس کی سزا بقول ان کے والد موقت رہے ہیں کیونکہ ملاقات کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس پکار سیٹ جنرل پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا اور پھر لاشا ڈی چی آک میں لٹکانے کا حکم دے کر تاریخ میں عمر ہو گئے ہیں ہمیشہ نوکری نہیں بچائی جاتی نوکری کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے